حدیث نمبر نو عن ابی سعیدن الخضری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قال وعزتک یا رب لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم قال رب وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم مستغفرونی امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے حدیث نمبر گیارہ ہزار دو سو سنتیس حدیث حسن درجہ کی ہے ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے اللہ سے کہا وعزتک یا رب اے میرے رب تیری عزت کی قسم اللہ کی عزت کی قسم کھا کے شیطان نے ایک بات کہیں یعنی وہ بھی رب کس کو مانتا ہے وعزتک یا رب اے رب اے میرے رب تیری عزت کی قسم لا ابرحو اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم میں تیرے بندوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کے جسم میں ان کی روح باقی رہے ہیں جب تک کہ روح جسم میں باقی ہے زندگی باقی ہے میں انہیں بھٹکانے کی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا قال الرب وعزتی وجلالی اللہ تعالی نے بھی قسم کھا کے کہا میں بھی اپنی عزت اور اپنی جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں لا ازال اغفر لهم مستغفرونی میں بھی ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ ان سے مغفرت کی دعا کرتے رہے ہیں شیطان نے کہا میں بھٹکاتا رہوں گا ان کو گمراہ کروں گا گناہ کرواؤں گا جب تک کہ ان کی زندگی باقی ہے جب تک کہ ان کی روح ان کے جسموں میں باقی ہے اللہ نے کہا میں بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ گناہ ہو جانے کے بعد اگر وہ مجھ سے مغفرت کی دعا کریں میں بھی معاف کرتا رہوں گا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیطان آخری وقت تک کے کوشش کرتا ہے اس سے دین کے دعائی کے لئے بھی ایک نصیحت ہے کہ اس کو بھی اپنا کام چھوڑنا نہیں چاہیے کسی آدمی کو دو تین بار دعوت دی اب نہیں مانتا ہو نہیں آئے گا ہو آپ کو کون بتایا ہو سکتا ہے دس بار بتایا نہیں مانا گیاروی بار میں آئے گا بعض وقت ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو ایسا چھوڑ دیتے ہیں کہ اب یہ مان نہیں سکتا ہے آپ اس کے مقابلے میں شیطان کی محنت دیکھئے وہ بول رہا ایک دو بار بڑھکا ہوں گا اس کے بعد چھوڑ دوں گا بولتا ہو جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہے میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا تو ہم شیطان سے کمزور نہ ہو وہ گمراہی میں اتنا مجاہدہ کر رہا ہے وہ گمراہی کی دعوت میں اور کوشش میں اتنا جمع ہوا ہے اور ہم ہدایت ہمارے پاس ہو کر بھی اور حق ہمارے پاس ہو کر بھی ہم بے فکر ہو جائیں یا مایوس ہو جائیں یا یہ سوچنے لگ جائیں کہ نہیں نہیں مانتا نہیں دینا چاہیے دعوت بس ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہم کو کوشش کرتے رہنا چاہیے ہو سکتا آج نہیں مانا کل مانے گا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان تب تک بھڑکاتا ہے جب تک کہ روح جسم میں باقی ہے لہٰذا ان لوگوں کا کہنا کہ قبر میں بھی آگے بھڑکاتا ہے یہ صحیح ہے شیطان نے کیا کہا جب تک ان کے جسم میں روح باقی ہے میں ان کو بھڑکاتا رہوں گا روح نکل گئی اس کے بعد بھڑکانے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے قبر پہ بیٹھ کے کسی کو سمجھانا تلقین کرنا اور بولنا کہ دیکھو شیطان آتا یہاں پہ بھی کلمہ پڑھنے کے لئے اس کو تلقین کرتے ہیں بعض لوگ وہ تو اس لئے کہ شیطان بھی آتا اس کو بھڑکاتا جب ان کر نکیر اس کو سوال پوچھنے آتے ہیں کوئی دلیل اس کی ہے نہیں ہے اور نہ تلقین کی دلیل ہے اور نہ شیطان کے بھڑکانے کی مر رہا جب تک تو تلقین نہیں کرتے بعد میں تلقین کریں گے مرنے کے بعد اب پائدہ کیا ہے زندگی ختم ہو گئی اس کی جب زندہ ہیں تب تلقین کرنا چاہیے ابو تالی کے بعد پاس کب گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد مرنے سے پہلے گئے تو تلقین مرنے سے پہلے ہونا چاہیے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان بھڑکاتا رہتا ہے مرنے تک لیکن اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے میں ان کے مغفرت کرتا رہوں گا اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ ایک انسان اگر اس سے غلطی ہوتی ہے وہ توبہ کرتا ہے مغفرت مانگتا ہے پھر غلطی ہوتی ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر مغفرت مانگتا ہے پھر غلطی ہوتی ہے تو کیا وہ یہ سوچے کہ جانے تو بار بار غلطی ہوتی کیا توبہ کرنے کا نہیں جب تو غلطی نہیں چھوڑ رہا ہے تو توبہ کیوں چھوڑا استغفار کیوں چھوڑا انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں جب وہ غلطی نہیں چھوڑ رہا ہے تو اللہ سے توبہ و استغفار بھی نہ چھوڑے کیوں اس لئے کہ جب جب سچے دل سے انسان اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ اللہ اس کے مغفرت کرتا رہے گا شرط یہ کہ تیری توبہ اور تیری استغفار سچا ہونا چاہیے انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی اللہ سے استغفار کرنا چھوڑ دے